دوستو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لئے میں Q&A سیریز لے کر آئے تھا سو لوگوں کو یہ Q&A سیریز بہت پسند آئی انہوں نے میرے سے بولا کہ آپ اسے کونٹینی رکھئے میرے سبسکرائبرز نے میرے کو سپورٹ کیا سو میں نے ان سے بولا کہ آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہو آپ کے کریئر سے لیٹڈ تو پلیس آپ کمنڈ بک سے منشن کیجئے سو انہوں نے کچھ سوال کمنڈ بک سے منشن کیجئے اور میں اس پر آپ کے لئے آج ویڈیو لے کر آئے ہوں اور اگر آج بھی آپ کے مند میں کوئی سوال ہے آپ کے کریئر سے لیٹڈ تو بے جھجک آپ سوال پوچھئے میں اس کا جواب آپ کو ویڈیو بنا کر ہی دوں گا تاکہ اور لوگوں کے بھی ڈاؤٹ کلیئر ہو سکے تو میرے پاس جو پہلا سوال آیا دینیز جی کا آیا تو دینیز جی نے میرے سے بولا کہ سر باروی میں 66 پرسند مارکس ہے لیکن اس سال میں بی اے فرسٹ ایئر کلیئر نہیں کر سکا سمجھ نہیں آرہا سر میں کیا کروں بہت پریشان ہوں تو دینیز جی آپ کو بتا دو جندگی میں ہار اور جیت تو چلتے رہتی ہے میں خود اپنی بات کروں تو میں خود فرسٹ ایئر میں فیل ہوا تھا دو پیپر کلیئر نہیں کر پایا لیکن میں نے ہار نہیں مانی میں نے ٹرائی کیا اور میں نے جو ہے فرسٹ ڈیویجن سے اپنی گریجوشن کمپلیٹ کری سو جندگی میں ہار اور جیت چلتے رہتی ہے آپ دوبارہ ٹرائی کریں اس سفلتہ سے ہتاش ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ دوبارہ ٹرائی کریں ایک بار اور ٹرائی کریں میں آپ کو پرومیس دیتا ہوں کہ آپ جو ہے دھنگ سے پڑھائی کریں گے اپنا ہنڈے پرسند دیں گے تو آپ اس اگزام کو ضرور کیلئے کر پائیں گے سو دوسرا جو سوال ہے میرے پاس وہ ہے کہ پولٹیکل سائنس میں پوسٹ گریجوشن کر چکی ہوں میں پولٹیکل سائنس میں گریجوشن کی ہے کول سینٹر ہے ڈیٹا اینٹری اوپٹر جیسی جوپ کے علاوہ اور کیا اوپشن اور وکلپ ہے تو آپ کو میں سجیس کروں گا کلپنا جی نے میرے سے سوال پوچھا تو آپ کو سجیس کروں گا کہ آپ کے لئے تو کریئر کی بہت زیادہ اپورچنیٹی ہے میڈیا پبلیکیشن ہاؤس اوفیس ایڈمینسٹیشن مینجمنٹ آدھی جیسی فیلڈ میں آپ جوپ پاسکتے ہیں آپ کو میں سجیس کروں گا بی پی او انڈسٹری چوز مت کرنا اگر آپ ایک بار بی پی او انڈسٹری چوز کر لیں گے تو آپ اس میں فرز جائیں گے پھر آپ کا وہاں سے نکلنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا تو آپ کو سجیس کروں گا میڈیا پبلیکیشن ہاؤس اوفیس ایڈمینسٹیشن جیسی انڈسٹری میں آپ جو ہے اپنا ہاتھ اپنائیے اور وہاں پر جوپ کے اوپشنز ڈونڈیے نوکری.com پر ریسٹیشن کیجئے بہت ساری سائیڈ وہاں پر ریسٹیشن کیجئے آپ کے پاس کول جرور آئے گا نیک جو کوشن ہے میرے پاس نیک جو کوشن ہے کیا دو ڈگری کورس ایک ساتھ ایک ریگولر اور دوسرا پرائیویٹ ڈسٹنس ایڈوکیشن سے کر سکتا ہوں سو میں آپ کو سجیس کروں گا کہ آپ ایسی گلتی بلکل نہ کریں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک ہی ڈگری سے ہی کرنا ہے آپ کو سجیس کروں گا کہ آپ ایک ہی جگہ پر فوکس کریں بہت اچھے دھیان سے پڑھائی کریں اور ایک ہی جو ہے ایک ہی جگہ پر فوکس کر کے آپ اچھے نمبر پرابت کریں نیک جو سوال ہے میرے سے کنیہ لال جی نے پوچھا سر میں ٹویلت پاس ہوں بہت کوشش کرنے کے بعد آرمی کی بھرتی میں ایک بار نمبر آیا تھا لیکن فیل ہو گیا اب میری ایج ٹونٹی تھری ہے ٹونٹی تھری سے زیادہ ہی ہو گئی ہم میں کیا کروں میرے کو سمجھ نہیں آرہا ہے آپ مجھے کوئی جوپ کی ویکنسی ہو تو بتا دیئے تو میں آپ کو سجیس کروں گا کنیہ لال جی کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو نراج ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنگی میں ہار اور جیت تو چلتی رہی ہے چلتی ہی رہتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کو کیا کرنا ہے میں بتا دوں انڈیا میں کسی بھی سٹیٹ میں جوپ کی اپورچنٹی آتی ہے آپ کے لیول کی تو آپ ایک بھی فوم بھرنا نہ بھولیں آپ کو سارے کے سارے فوم بھرنے ہیں اگر آپ اس جوپ کے لئے ایلیجیبل ہیں تو پلیس اس کا فوم ضرور فل کیجئے کہیں نہ کہیں تو آپ کا نمبر آئے گا ایک بھی فوم آپ کو نہیں چھوڑنا نیک جو سوال ہے میر سے پوچھتے ہیں مناکسی جی سر میں ٹینٹ کلیر ہوں اور کچھ نہیں کیا میں نے سر کوئی ٹینٹ شٹوڈنٹ کے لیے ویڈیو بنائی ہے گلز کے لیے آنگر واری سے الیٹیڈ ویڈیو بنائی ہے تو میں آنگر واری سے لیڈ میر سے بہت کوشن پوچھ رہے تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آنگر واری کی ویکنسی تھی جو جولائی میں آئی تھی اور اگست میں آئی تھی اس کا جو ہے اپ ڈیٹ ختم ہو چکا ہے اب اس کا فوم آپ فل نہیں کر سکتے سو اب اس کا ریزلٹ بھی آنے والا ہے تو میں آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ آپ بھی وہی کام کیجئے جیسے کہ میں نے آپ کو کنیہ لال جی کو بتایا کہ آپ بھی ایک بھی جوب کا فوم نہ چھوڑیے اپنے پیرنس کو منائیے کہ میں باہر جا کے بھی کام کر سکتی ہوں ان کو منائیے اور ٹینٹ لیول کا ایک بھی جوب کا اپسن نہ چھوڑیے اور آپ کو میں ایک اور چیز سیجسٹ کروں کہ آپ ایم ٹی ایس کی تیاری جرور کریں اپنے ساتھ تو انت میں میر سے بولا ناکول جی نے اور زینب جی نے ناکول جی نے بولا میر سے کہ نائس وقت you are doing اور زینب جی نے بولا good work sir so thank you so much دونوں کو اور اگر آپ کو ہماری یہ چیز اچھی لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور جو ہے لوگوں کی مدد کیجئے اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنے واد دوستو